موسیقی اکثر پولیس ان لوگوں کا سراغ لگانے میں ناکام بھی رہتی ہے ہم یہاں دنیا کے مختلف ممالک میں رونما ہونے والی چند بڑی بینک ڈکیٹیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے لئے مجرم انتہائی منفرد انداز اپنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا دوستو چھبیس جنوری دوہزار چودہ کو بنگلہ دیش کے علاقے کشور گنج میں سنالی بینک کی برانچ میں بنگلہ دیش کی تاریخ کی سب سے بڑی بینک ڈکیٹی پڑی یہ ڈکیٹی ون سکسٹی نائن میلین بنگلہ دیشی ٹکو کی تھی یہ چوری ہالی ووڈ کی فلموں کی طرز پر کی گئی اس واردات کیلئے دو چوروں نے بینک کے پڑوس میں واقعہ ایک گر سے بینک کے تیخانے تک ایک سرم کھو دی اور وہاں سے یہ رقم حاصل کی گئی لیکن ان چوروں کی کامیابی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور جلد ہی نے گرفتار کر لیا گیا دوستو بیس جنوری انیس سو چھہتر کو بیروت میں واقعہ بریٹش بینک میں بیس سے پچاس ملین ڈالر کی ڈکیٹی ڈالی گئی اس ڈکیٹی میں سونے کے بسکٹ بین الاقوامی کرنسی اور زیورات چورائے گئے چوروں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بینک کے ساتھ واقعہ چرچ کی دیوار کو دماغ کا خیز مواد سے اڑایا اور وہاں سے بینک کے تیخانے تک رسائی حاصل انیس سو چھہتر میں ہونے والی اس ڈکیٹی میں ہونے والے نقصان کی ویلیوک اگر آج کی قدر سے موازنہ کیا جائے تو وہ تین ونہ زیادہ بنتا ہے دوستو یہ امریکہ کے کسی بینک میں پڑھنے والی سب سے پہلی ڈکیٹی تھی جو یکم ستمبر 1978 کو بینک آف پینسلونیا میں صبح کے اوقات میں ڈالی گئے اس وقت بینک سے ایک لاکھ باسٹھ آزار آٹھ سو اکیس امریکی ڈالر چورائے گئے ویسے تو آج کے مقابلے میں یہ بہت بڑی ڈکیٹی نہیں تھی لیکن اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑی رقم تھی دوستو بھارتی شہر کیرالہ میں واقعہ کیلیمبرہ بینک میں 30 دسمبر 2007 کو ڈکیٹی ڈالی گئی یہ بھی بہت بھارت کی تاریخ میں کسی بینک میں پڑھنے والی بڑی ڈکیٹیوں میں سے ایک اس ڈکیٹی میں بینک کے فرش میں سراخ کر کے 80 کلو گرام سونا اور 5 ملین روپے چورائے گئے لیکن پولیس نے دو ماہ بعد مجرموں کو گرفتار کر لیا دوستو یہ جس واردات کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اسٹریلیا کے کسی بینک میں ہونے والی سب سے پہلی واردات جو 14 ستمبر 1828 کو رونما ہوئی پانچ افراد پر مشتمل افراد نے سورج پائپ کے ذریعے 14000 پاؤنڈ کی رقم چورائے لیکن پولیس واردات کے اگلے ہیروز ان پانچوں کے افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی دوستو 14 آگست 1962 کو بوسٹن میں ایک کرنسی سے بڑے ٹرک کو لوٹا گیا جو فیڈرل ریزرپ بینک کو کیش منتقل کرنے جا رہا تھا اس واردات میں 1.5 ملین ڈالر سے زائد رقم لوٹی گئی اسلے کے زور پر ٹریفک کو دوسری طرف منتقل کر کے مجرم تمام لکم روٹ کر فرار ہو گئے اس واردات کو کرنے کے لیے ڈکیتوں نے بلکل ہالی ووڈ طرز پر تیاری کر رکھی تھی دوستو برازیل کے اس بینک میں 70 ملین ڈالر کی ڈکیتی کی واردات ہوئی اور اس مقصد کے لیے مجرموں نے 250 فٹ گہری سرنگ کھو دی پولیس نے اس ڈکیتی کے شعبے میں 25 افراد کو گرفتار کیا جس میں ان 8 حقیقی مجرموں کو واضح طور پر گرفتار کر لیا گیا جو اس واردات میں ملوث تھے دوستو برے کام کا برا نتیجہ چائے سے جتنی تیاری کر لیں جو بھی کر لیں آپ غلط کرو گے آپ اکڑے جاؤ گے یہ قدرت کا قانون ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ